اسلام علیکم جی وعلیکم السلام محمد اسلام صاحب آپ اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں محمد اسلام صاحب تو کیا کام کرتے ہیں آپ جی میں رکشہ ڈرائیور ہوں رکشہ ڈرائیور ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں آج کل جو مہنگائی ہے جو آج کل کے حالات ہیں تو ان کا کیا گزارہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ان کی دہاڑی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے اس کے حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آپ کی دہاڑی لگ رہی ہے رکشہ چلا کر بس یہ گزارہ کر رہے ہیں کتنا ایک ٹائم آپ رکشہ چلاتے ہیں تقریباً صبح 6 بجے سے لے کے شام 9 بجے تک 10 بجے تک چلاتے ہیں صبح 6 سے رات 9-10 تقریباً 14 سے 15 گھنٹ تو کتنی ایک دہاڑی آپ کور کر لیتے ہیں بس خرچب نکال کے 1500 روپے بن جاتا ہے ٹائم اچھا پاس ہو رہا ہے بس گزارہ ہو رہا ہے بجلی کا بل کتنا ہے بجلی کا بل کافی آیا 9000 روپے 9000 روپے آپ کو بجلی کا بل ادا کرتے ہو کتنی تکلیف محسوس ہوئی ہے تکلیف تو بہت ہوئی ہے لیکن کیا کریں ایسے یا جیسے غریب کا جو خون جو نوچرتا ہے نا جو بات ہے یعنی ایک بار آپ کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہوگا کہ ایک غریب آدمی جس کی دہاڑی 1200 ہے تو بجلی کا بل جو آ رہے ہیں وہ انتہائی ظالمانہ ٹیکس لگا کر وہ بل آ رہے ہیں تو ہر عوامی پریشان ہے بجلی کے بلوں سے تو یہ بھائی رکشہ چلاتے ہیں تو ان کے لئے 9000 کا بل ادا کرنا انتہائی مشکل ہوگا تو وزیراعلا جو نئی بنی ہے مریم نواز صاحبہ اس کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مہنگائی کے حوالے سے پس یہی کہتے ہیں کہ جو ہے بل وہ سستے کریں ٹھیک ہے اور گیس سستے کریں ٹھیک ہے ٹھانے پینے کے چیزیں جو اشیاء وہ سستے کریں ٹھیک ہے تو میرے بنی ہے پر نہ گریب ہم چکی میں پیستے ہیں اور پیستے رہیں گے گریب تو ویسے ہی تنگ ہوئی رہا ہے تو ہوتا ہی رہے گا تو شباز شریف کے لئے کیا کہنا چاہیں گے بس ہمارا تو یہی پیغام ہے شباز شریف کے لئے یہ بھی یہ ہے کہ مہنگائی کام کی جائے مہنگائی کام کی جائے ہم غریب عمام کے لئے کتنے عرصے سے آپ رکشہ چلا رہے ہیں تقریباً پندرہ سال ہو گئے پندرہ سال سے آپ نے کوئی محل ماری کوٹھی بنگلہ کچھ اکٹھا کیا یا صرف بس وہ روٹی ٹائم پاس ہو رہا ہے بڑی مشکل صحیح بات آپ کو بتاؤں نا ایک کمرہ ٹھیک اس کی چھت جو ہے پندرہ سال میں میں اس کی چھت نہیں جو ہے نہ ڈال سکا افسوس کی بات ہے اس پاکستان کے اندر جو ایک بھائی پندرہ سال سے کاروبار اپنا کاروبار ہے اپنا رکشہ چلا رہے ہیں تو وہ ایک کمرے کی چھت نہیں بنا سکے یہ حالات ہیں ہمارے ظالم حکمرانوں کے جنہوں نے ہماری اس غریب عوام کا اتنا ایک خون نچوڑ نچوڑ کر ان کو پریشان کیا ہوا ہے کہ اوپر سے بجلی کے بل کبھی کس طرح کی مہنگائی کبھی کسی طریقے سے مہنگائی عوام کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے تو ان صاحب کا بھی یہی پیغام ہے اور ہماری طرف سے بھی حکومت پاکستان کو یہی پیغام ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے اور غریب عوام کا جو سکون خراب کیا ہوا ہے ان کو سکون دیا جائے تاکہ یہ لوگ آپ کو دعا کریں اگر ان کی بد دعائیں آپ روزانہ لیں گے گالیاں سنیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ بھی سکون کی نیند نہیں سو سکیں گے تو حکومت پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ غریبوں کا ایک بار ضرور ان کا حال دیکھئے پوچھئے اور ان کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھئے تاکہ یہ لوگ پریشان نہ ہوں اور بلکہ جب یہ غریب لوگ آپ کو دعائیں دے گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے بھی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا اگر آپ ان کو تکلیف میں رکھیں گے تو کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگ خوش سوئیں خوش رہیں یا اپنی اولادوں کو خوش دیکھ سکیں